بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہ جو یہ مارا پروگرام ہے وہ تجمہ قرآن پہنچے تھے وہ سورہ آل امران کے چھٹے رکو پر وہ پروگرام مکمل ہوا تھا تو آج سے انشاءاللہ یہ ساتھوہ رکو شروع ہوگا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَارٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّمْ وَلَا يَتَّقِذَ بَعْدُنَا بَعْدَنَا 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 مِّن دُونِ اللَّهِ آیت 64 سے یہ رکو شروع ہوتا ہے ساتھوہ سورہ علی عمران کا جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ اے اہلِ کتاب اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالی نے کتاب سے نوازا تھا تعالو آجاؤ اللہ علیہ وسلم ایک بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے ہم اور تم دونوں اس بات کو مانتے ہیں اللہ نابضہ اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے ہم وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّعَ اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے تو اس سے پہلے جو رکو میں ذکر تھا وہ عیسائیوں کے اس گروہ کا ذکر تھا جو کہ نجران کے علاقے کے رہنے والے تھے عرب کے اور عیسائی تھے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تو لیکن بدعقیدگی ان کی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ نوز بللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں دلائل سے سمجھایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے جیسی ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا تھا پیدا کیا تھا ان کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے والدہ تو موجود ہے والد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک اور معاملہ ہے کہ اللہ نے بغیر بات کے انہیں پیدا کیا تو ان کو تم یہ جہالت کی بنا پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پر آج دیتے ہو کہ جی ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو پھر آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے ان کو تم کہتے ہو کہ وہ انسان تھے تو یہ کیسی تمہاری یہ بے اقلی کی اور نادانی کی بات ہے تو اس سے توبہ کرو اور اللہ کی توحید کو مانو کہ اللہ اکیلا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریف ہے اور یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ بات یہ نہیں مانتے ہیں جد اور ہٹ دھرمی کے آرے رہتے ہیں تو ان سے کہو کہ آؤ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں اور میدان میں اللہ کی باردان میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اپنے عقیدے میں غلط غلطی اور گمراہی کا شکار ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے تو جب انہیں یہ مباہلے کی دعوت دی گئی یہ چیز مباہلہ کے علاقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ وہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے اور جو گمراہ ہے کافر و مشرق ہے اس کو برباد کر دے اس کے اوپر لانت فرمائے تو جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے اور پرار ہو گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط راستے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بلکل برحق ہے تو لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی بات کے اوپر ہم آپ جمع ہو جاتے ہیں اکٹھا ہو جاتے ہیں جو ہم میں اور تم میں مشتہیت ہے یعنی تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ توریت میں انجیل میں اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب میں یہ بنیادی بات جو ہے موجود رہی ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننا ہی اللہ کی رضا منتی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے تو فرمایا کہ اپنے آپس کے جو فروئی اختلافات ہیں ان کو ہم ایک طرف ہٹھتے ہیں اور عقیدہ توحید کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم آپ اتحاد کر لیتے ہیں مل جاتے ہیں اور اس اتحاد کی جو بنیاد ہوگی وہ اللہ کی توحید ہوگی کہ اللہ کو عقیدہ مانیں گے اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈھرائیں گے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات کے مطلب مقابل کسی کی بات کو ماننا یہ اسے رب بنانا اور اہل کتاب میں یہ چیز آن تھی کہ ان کے پیر اور مولوی جو فتوے دیتے تھے اس سے وہ ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے مولوی نے جو چیز حرام قرار دے تھی اس کو حرام مانتے تھے جو ان کے علماء نے فتوہ دے دیا یہ حلال ہے تو اسے حلال مانتے تھے چاہے توریت اور انجیل میں اس کے برک حقامات ہوں تو سورہ توبہ میں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتخذ اہبارہم ورعبانہم عربابم من دون اللہ کہ ان اہل کتاب نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشایق کو اپنے سوفیوں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے تو عزید نے حاتم رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے اور بارک نے ایمان لائے تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے سیروں اور مولویوں کو رب نہیں بنایا تھا تو یہ بات اللہ تعالی نے جو اکشارت فرمائی ہے اس کی جزاعت کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے سیر اور مولوی جو ہے وہ جسی کو حلال کہتے تم حلال مان لیتے تھے جس کو حرام کہتے تم حرام مان لیتے تھے اللہ تعالی کے حکم کے برخلاف تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بلکل ہمارے ہاں تک نے عمل ترسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہے تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں کسی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے یعنی ہر ایک کی بات ہم رب کر دیں گے اپنے مالک کی بات کے سامنے اپنے مالک کی بات کو ہم مانیں گے اللہ کی بات کو ہر چیز کے اوپر ہم فوقیت دیں گے چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا مفتی ہو بڑے سے بڑا علامہ ہو اس کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّو اگر یہ اس بات سے مو موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان باتوں کے اوپر ارتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو فَقُولُ شَدُو بِيَنَّا مُسْلِمُون تَعَيْا ایمان والو تم یہ کہہ دو کہ گوا رہو کہ ہم تو اللہ کے مسلم ہیں فرما بردار ہیں اسلام اور اللہ کے فرما بردار ہونے کی سب سے بنیادی جو شفت ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننا اگر کوئی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے اللہ کے ساتھ شیر کرتا ہے تو وہ اللہ کا مسلم نہیں ہے وہ اللہ کا فرما بردار حقیق نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم حکم یہی ہے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْضُو اللَّهِيَا کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی تو ہمارے ہاں ایک کرو جو کہ اہلِ حدیث سے اپنے آپ کو علیدہ کر کے ایک جماعت اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ محض نام کے بل کے اوپر وہ لوگوں کو متوجہ کرنے ہی خوشش کرتا ہے کہ یہ دیوبندی نہیں ہونا چاہیے بریل بھی نہیں چاہیے تو اس حد تک تو بلکل بات ٹھیک ہے لیکن عقیدہ جو ہے ان کا وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر زندہ ہیں اس مردے میں خبر میں روح واپس آ جاتی ہے یہ سنتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ پہچانتا ہے یہ نام نے ہاتھ جماعت المسلمین والے تو اگر عقیدہ توحید میں خرابی ہو تو محض مسلم نام اختیار کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں مشرکوں اور کافروں ہی کی سخت میں شمار کیا جائے جو دیگر عقائد کے خرابی میں مستلہ لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت آوازیں ہوتی ہیں کہ امت کو جمع کرو اشتحاد ہونا چاہیے بیٹھا ہوا ہے بھریل بھی بیٹھا ہوا ہے شیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے سب جو ہے وہ اتحاد امت کے اوپر تقریر کر رہے ہیں اور اتحاد امت کا ایک بڑا نام نحاب مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن عقیدے میں سب کے شرق ہے اور محض اس دن پر وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں شرق ہے تو میرے بھی عقیدے میں شرق ہے تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں قرآن و حدیث کے برخلاف باتیں موجود ہیں کفری عقائد موجود ہیں تو اس بناہ پر ان کا اتحاد ہوتا ہے وہ بھی اتحاد اس سٹیج پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو بہرحال یہ اتحاد اور یہ اتفاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ایسے اتحاد کے اوپر متوجہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرق سے اپنا دامن نہ توڑا یہ جو ہے گیارمی بارمی کونڈ حلی حربت کی صورت میں کھائی پی جا رہی ہے پھر جو ہے یا علم مدد یا رسول مدد یا غوث مدد کے مشرکانہ نعرے لگائے جا رہے ہیں تو ایسے اتحاد کی اللہ کے نظیت کوئی حیثیت نہیں ہے اور کبھی بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہر قسم کے شیف سے صوبہ کر کے خالص اللہ کی بندگی کے نکتے کے اوپر اتحاد نہ کیا جائے فرمایا کہ یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تو حاج جون آسی ابراہیما تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل جو ہے یہ ان کے بات ناصل ہوئی ہیں تو کیوں تم اقل سے کام نہیں لیتے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں وہ جو ہے ہمارے عقیدے پہ تھے عیسائی تھے وہ کہتے تھے یہودی تھے تو اللہ کے نفی نے ان کو یہ بتایا کہ یعنی اللہ تعالی نے یہ بات نازل تھی کہ تم توریت کو ماننے کا دعویہ کرتے ہو اور دوسرے انجیل کو ماننے کا دعویہ کرتے ہیں اور یہ دونوں قطابیں ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں ابراہیم کے دور میں نہ تو یہودیت تھی نہ نسرانیت تھی فرمایا ہا انتم ہا اولائی تم وہی لوگ ہو کہ ان معاملات میں تو تم نے بڑا جھگڑا اور بڑی بہتیں کی بڑے مناظرے کی جس کے متعلق تمہیں کچھ علم بھی تھا تو اس معاملے میں کیوں بہت کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے اور اللہ تعالی سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو ما کانا ابراہیم یہودی یوں ولا نصرانی یوں ولیکن کانا حنیف مسلم ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے عیسائی تھے بلکہ وہ یقصو مسلم تھے وہ کسی فرقہ پرستی اور مسلح پرستی کے معاملات سے بلکل دور تھے وہ صرف اللہ کے مسلم بنتے سے فرما برداد تھے اور یقصو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے وما کانا من المشرقین اور وہ ہرگز مشرق نہیں تھے تو یہ بتایا کہ تمہارے عقیدوں میں تو شرق موجود ہے تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا واسطہ اور کیا تعلق وہ تو مشرق نہیں تھے فرمایا کہ بلا دعوے دار ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا راستہ اختیار کیا وہ محل نام لیوہ نہیں ہے کہ جھوم جھوم کے نام لے رہے ہیں بلکہ جو ہے اس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں جس کے اوپر چلنے والے عبراہیم علیہ السلام تھے چاہے وہ عبراہیم علیہ السلام کے دور کے مومن ہوں یا ان کے وفات کے بعد ان کے راستے پر چلنے والے ہوں وحاذ نبی اور پھر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ ان سے تعلق کا دعویٰ کرنے میں حق بجانی میں کیونکہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو عبراہیم علیہ السلام کا تھا اور انہی کی طرح سے یہ صرف مسلم ہے کسی فرقے اور مسئلت کی دعویٰ دینے والے نہیں اور اس نبی کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صحیح مانم عبراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں وہ سچا مانا جائے گا اور بلا شبہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے سامی ہے تو عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جھگڑتے سے آج اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پر ہیں تو حالانکہ یہ تمام فرقے عقیدے کے شیف میں اور گمراہی میں گلی طرح سے مقتلہ ہیں ان کا محمد صلی اللہ علیہ السلام سے کیا تعلق محمد صلی اللہ علیہ السلام قبر والوں کو زندہ ماننے والے تو نہیں تھے وہ یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے کہ یہ مردہ سنتا اللہ تعالیٰ کو واسطے واسطے دے دعائیں نہیں کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ عبراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے سن لے یا اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے مذہب کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے تابیز گنڈے کو شیف قرار دیا آج یہ تارے پھرتے اور مسئلہ تابیز لکھنے والے بھیجنے والے اس کی تجارت کرنے والے تو جب تک ان کے راستے پر چلنے والا نہ ہو ان کی بات کو ماننے والا نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ بلکل بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ کی والگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو تو ہمارے یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی ہمارے خواب میں آئے اور کہا کہ تم بالکل صحیح ہو دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خواب میں آئے تھے قاسم نانوتری کے خواب میں آ کر انہوں نے بتایا تھا زمین پر اپنے آسات لکیریں گھیتی تھیں کہ یہ جو دارلوم تم بنا رہے ہو دیوبند میں وہ اتنا بڑا بننا چاہیے لکیریں زمین پر کھیت کے بتایا آسات اور جب وہ صبح اٹھے قاسم نانوتری تو وہ لکیریں زمین پر اسی طرح سے موجود تھیں جس انہوں نے خواب نے دیکھی تھی تو ایسے ایسے جھوٹ انہوں نے گھڑے لکھا فلیر احمد سہار پوری نے براہی میں پاتیہ میں کہ ایک نیک شخص نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو اور دیکھا کہ اردو میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی سلم آپ کی زبان تو عربی ہے تو آپ یہ اردو میں کیسے بات کر رہے ہے تو وہ لکھتے رہے کہ نبی صلی اللہ کہ اس طرح سے اللہ کی زیارت ہوگی یہ پڑھو اور رات کو اس طرح کرو یہ وزیفہ پڑھو اور اس پہ بضو کر کے سو جاؤ اور یہ کرو وہ کرو اور یہ جو علیات قادری ان کے بڑے بڑے ہوئے ہیں بریدیوں کی جماعت پہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فیضان سنت تو اس میں بھی انہوں نے اس طرح کے منگرد واقعات لکھے کہ نبی صلی اللہ کرتے ان کے راستے سے کوئی واسطہ نہیں ان کے احکامات کو ماننا نہیں ان کی سندگ کے اوپر عمل کرنا نہیں اور میں نام لے لے کر یہ سمجھنا کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت کا میار نہیں ہے فرمایا وردت طائفہ تُم بن احلی کتاب باتا ہے کہ کسی طرح سے تمہیں راہ راست سے ہٹا دے ایمان کے راستے سے تمہیں گمراہی کی طرف دھکیل دے حالان کہ یہ گمراہی میں مقتلع نہیں کر رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو انہیں اس کا شعور نہیں ہے اس طرح سے اور زیادہ وہ گمراہی کے اندیروں میں طرف آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ایمان کی طرف لوگ ہیں وہ بھی ان کی طرح سے اندیرے میں بھڑکنے لگیں بتایا یا اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے ہو جب کہ تم حق کے گواہ ہو تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ بات یہ ہی سچی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کی خبر انبیاء دیتے آئے ہیں اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں لیکن مہد تاثب کی بنا پر ہر دھرمی کی بنا پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے ہو کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہ 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 اور عیسائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جانتے ایسی طرح سے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کیا ہم انتظار کر رہے تھے اب تک انبیاء کی خوش خبریوں کی بنا پر لیکن زد اور حد دھرمی کی بنا پر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں فرمایا کہ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ تم خلط ملد کرتے ہو ملاتے ہو اور پھر حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم حق کو اچھی طرح سے جانتے ہو پھر بھی اس کی گواہی تمہاری زبان پر کیوں نہیں آفی وقالت طائفہ تم اہل کتاب فرمایا اللہ تعالی نے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی انہوں نے کیا منصوبہ بنایا لوگوں کو ایمان کی راہ سے برگشتہ کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آمنوا باللذی انزل آلل لذین آمنوا وجہ نہاری وقفر آخر اللہ یجیون کہ ایمان والوں پر جو ہدایت نازل ہو رہی ہے قرآن کی صورت میں اس کے اوپر ایمان لے آؤ دن کے شروع میں صبح جاؤ محمد صلی اللہ علیہ سلام کو کہ ہم ایمان لاتے ہیں یہ دعوت بالکل حق ہے قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے آپ واقعی اللہ کی نبی ہیں ایمان کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں وقفر آخر اور پھر دن کے آخر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہم کسی غلط سہنی کی بنا پر آگئے تھے آپ کے پاس ایمان کا ہم نے اقرار کر دیا تھا لیکن آکے ہم نے دیکھا تو صورت حال ایسی نہیں دیر ہم سمجھ رہے تھے تو لہذا ہم واپس اپنے دین کی طرف جا رہے ہیں فرمایا کہ اس بنا پر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ بھی پلٹ آئے ان میں دیکھی ایک شبات ذہن میں شیطان ڈال دے کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ کیا بے اقل ہیں کہ جو آئے تھے ایمان والوں کی جواد میں اور پھر واپس نکل گئے تو فرمایا کہ یہ ان کی ایک چال ہے کہ لوگ دیکھیں گے ان کے دلوں میں شکو کو شبات پیدا ہوں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے ہم نے بھی یہاں آکے غلطی تو نہیں کر دی فرمایا کہ اور پھر یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کا یقین نہ کرو باپ مانو اسی کی سو پی سج اتھنٹک مانو جو تمہارا دینی بھائی ہے باقی کوئی مسلمان ہے اللہ کے نبی کا ساتھی ہے اس کی بات پر دیانی نہ دو اپنے اوپر ہی پورا جو ہے اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے یہ ان کا رویہ تھا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ آپ یہ کہہ دیں کہ بلے شبہ حرایت تو وہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے یہ اللہ تعالی ہی کی عطا ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا ہے یعنی کہ کبھی اللہ تعالی نے تمہیں منتقض کیا تھا دنیا کی پوہوں پر تمہیں فضیلت دی تم نے کتاب بھیجی تم نے انبیاء آتے رہے لیکن تم نے اپنی نافرمانیوں کی بنا پر اپنے آپ کو اللہ کی انعائیتوں کے لیے نا اہل ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی انعائیتوں کے مستحق نہیں ہیں تو اللہ تعالی کی تمہارا محتاج نہیں تھا اللہ نے دوسروں کو دے دی وہ چیز تو اس کے اوپر تمہیں حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے لئے تو فکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ اعزاز دیا تھا اور ہم اس کے قدردان ثابت نہ ہوئے اللہ تعالی نے دوسروں کو نواز دیا تو اللہ تعالی ہمارا یا کسی کبھی محتاج نہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے تو فرمایا کہ یا یہ دوسروں کو تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے تو یہ تو اللہ تعالی کی دین ہے کہ وہ ہدایت سے جو ہے فیضیاب ہو گئے اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ کہہ دیں کہ فضل و شرف یہ تو اللہ کے اختیار میں اللہ تعالی جس کو چاہے وہ فضیلت اور مرتبہ عطا کر دے اللہ سے کون پوچھ سکتا اللہ تعالی افریقہ کے لوگوں کو وہاں نبی بھیج کے وہاں سے اٹھا دیتا اللہ جو ہے وہ کسی اور دنیا کے دور دراز علاقے میں جو ہے وہ ہدایت کا پیغان بھیج کر وہاں سے ایمان کی دعوت اٹھا دیتا تو اللہ تعالی کے لئے تو کوئی چیز نہ مشکل ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پابندی رگائی جا سکتی ہے تو کوئی یہ سمجھنے لگے کہ مجھے ایمان کی نعمت حاصل ہے اور میں ہدایت کے راستے پر ہوں اور جو ہے اللہ تعالی نے مجھے شرف و فضیلت دیا ہے تو اب اس کی ذمہ داریاں وہ سمجھ نے اور ان کے عدا کرنے کے بجائے وہ اس کو اپنے لئے فخر و غرور کا سبب بنا لے کہ میں تو کوئی بڑی اونچی چیز ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ ساری نعمت نے دی تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے یہ تو اور زیادہ آجزی کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر یہ احسان جیا اور زیادہ جو ہے اللہ کے آگے جھکنے کا موقع کیونکہ پھل دارک جو ہوتا ہے جو پھلوں سے بھرا ہوتا ہے اس کی شافیں جھکی ہوئی ہوتی تو اللہ تعالی ایمان کا اور نیک عمال کا یہ موقع دے اس کو اختیار کرنے کی تو اور زیادہ ہمیں آجزی کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کے قیام کے لیے اس کے نفاظ کے لیے جدو جاید کرنی چاہیے فرمایا قل ان الفضلہ بید اللہ میں نبی صلی اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ایوتی ہی منیشا جس کو چاہے اللہ تعالی اس سے نواز دے واللہ واقعون علیق اور اللہ تعالی بڑی بسو تعالی اور علم والا رب ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے وہ مقصود کرنی تا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی شکایت نہیں کر سکتا اللہ تعالی سے کہ اس کو چون دیا اللہ کی مرضی اللہ تعالی نے اس میں یہ صلاحیت دیکھی تو اس کو دے دیا فرمایا واللہ فرمایا کہ ان اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک دھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال ادا کر دے گا تمہیں یعنی اس کے پاس اگر امانت رکھ بھاؤ دھیر اپنا مال تو وہ واپس کر دے گا اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم نے اس کو ایک دینار بھی دے دیا کہ یہ اپنا میں بعد میں تم سے لے جوں گا تو وہ اس کو واپس کرنے میں اتنی ٹال مٹول کرے گا کہ تم یہ سمجھ ہوگے کہ یہ دینا ہی نہیں چاہتا اور تم اس کے سر پر سوار ہو کر ہی اپنی امانت وصول کر چکتے ہو تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ دنیا پرستی میں بری طرح سے مختلع ہے کوئی کوئی ان میں دیانت دار بھی ہے لیکن اثریت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ مال دولت دوسروں کی اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے فرمایا ذالک بھی انہم قالو لئیس علینا فی الامی ین سبی یہ ان کی اخلاقی زبال کی حالت اس بنا پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال کھا لینے میں کھا لینے کی بنا پر اللہ تعالی کے ہاں ہماری کوئی پکر نہیں ہوگی تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیونکہ حسب نظر کی بنا پر ہم سے کم تر ہیں یہ عرب کے عام لوگ ان کو یہ امی کہا کرتے تھے امی کا مطلب لکھنے پڑھنے سے نا واقف تو یہ تو حقیقت تھی کہ عرب کی اکثریت جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے نا واقف تھی ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے تھے کہتے تھے ہم سورہ سو پڑھتے ہیں ہم بہے بڑے ہمارے علماء اور مشایخ پائے جاتے اور یہ جو لوگ ہیں عرب کے جو دوسرے لوگ ہیں یہ انپڑھ ہیں ان کو جاتا پتا نہیں ہے جس طرح ہم کسی کو حقارت سے کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل گوار ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے عرب تو اس بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی امی کا مال اگر ہم خابل ہیں تو چونکہ ہم برطر ہیں ہم برحمد ہیں تو لہذا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ ہماری بگر نہیں گرے گا تو ذات فات کی بنا پر برطلی کا تصور ان کے ہاں اخلاقی گرابت کا ثبب بن گیا تھا فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں حالانکہ اس کی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے یہ محض ان کی اپنی دل کی گھڑی ہوئی باتیں فرمایا کیوں نہیں جو کوئی اپنے وعدے کو اہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی ایسے مستقیوں سے محبت رکھتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے متقیم سے محبت کرتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں یعنی کہ نہ اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی کھائی ہوئی قسموں پہ انہیں لحاظ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گئے ہوگی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھی مفاد مل رہا ہے تو اب کونسا وعدہ اور کونسی دینداری مال مار لو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے ہاں بخشے بخشے آئے تو ہی ہم تو فرمایے کہ اللہ کی رحمت میں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ نَا تو اللہ تعالی ان سے کلام کرے گا وَلَا يَنزُرُ اِلَيْهِم اور نَا ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا يوم القیامت قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِم اور نہ ان کو اس نجاتت سے پاک کرے گا جو وہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر اپنے اوپر لازگر لارہے ہوں گے وَلَا هُمْ عذاب النَرِيم اور ان کو دردنار عذاب سے ثابتہ پیش آئے گا اس کا سامنہ انہیں کرنا پڑے گا اس میں مبتلا ہونا پڑے گا فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِقَ يَلْبُونَ أَلْسِنَةَ هُمْ بِالْجِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا اُلَد پھر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی یعنی کہ تقریر کرتے ہوئے علامہ صاحب کتاب کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھیں گے سوریت اور انجیل کی آیات پڑھیں گے اور پھر اس کی اپنی من معنی تشریح اس طرح کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ بھی اللہ نے ہی گویا نازل دی اور سامنے بیٹھے بے لوگ کیونکہ کچھ علم نہیں رکھتے کچھ انہیں پتا نہیں ہے وہ ہوا ہوا کرتے جاتے جس طرح سے یہاں مولویوں کی حالت ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے تقریر کریں گے آیت پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت کے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمجین ہے اور اس کے بعد قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ عبدالقادی جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا اور جنید بغدادی جو ہے وہ پانی کے اوپر زمین کی طرح سے چلا کرتے تھے پرا بزرگ جو ہے وہ ہواوں میں اڑا کرتے تھے دیکھو اے اللہ اینا اللہ 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 خوف نہ رہی تو جو بیٹھے ہو ہوتے ہیں سامعین ان کی اکثریت کیونکہ قرآن و حدیث کی معلومات سے نابلد ہوتی تو وہ زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہی میں قرآن ہی کا بیان ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ان اہل کتاب کے علماء لَقَتَّقِ اُنَّا سُنَنَا لَذِينَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرَم بِشِبْر وَزِرَام بِذِرَام کہ تم لوگ ضرور پیروی کروگے ان لوگوں کے راستے کی جو کہ تم سے پہلے گزریں شِبْرَم بِشِبْر بَالِسْت بَبَالِسْت وَزِرَام بِذِرَام اور گز بَگز یعنی انہیں کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے یہ امت جو ہے غمرائیوں کا شکار ہوگی فرمایا اَتَّا لَوْسَرَقُ جَهْرَقُ زَبِّ الَّسَرَقُ سُمُوْهُ یہاں تک کہ اگر وہ گوھ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے گھسو تو صحابہ کرام رضی اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کی پیروی ہوگی تو اس سے کون مراد ہیں یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ نے فرمایا فمن پھر اور پھر تو وہ جو خبر دی تھی نبی صلی اللہ نے کہ یہ امت انہیں کی طرح سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گی پوری ان کے نقصے قدم پر تو وہ آج حورتحال ہمارے آپ کے سامنے ہے ان کے پیروں اور مولویوں نے بھی مختلف اپنے فرقے اور مسلک بنا رکھے تھے اللہ کے دیئے ہوئے مسلم نام کو چھوڑ کر اپنی الگ الگ خودصافتہ شنافتیں بنا دی تھی آج اس امت کے پیروں اور مولویوں نے بھی دیوبندی برلدی اہلہ دی سنسی شاہبائی مالکی حملی چستی قادری نقص بندی سوروردی اور نجانے کیا کیا جو ہے یہ شنافتیں اپنے لئے برانی وہ بھی قبر پرستی کرنے لگے تھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لان اللہ الیہود والنسارہ اتخذو قبور انبیائی ہم مساجدہ کہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گا بنا دی تو وہی آج ہمارے سامنے صورتحال کہ قبریں پوجی جا رہی ہیں وہاں کو سجدی کیے جا رہے ہیں ان کے علماء جو ہے وہ دین کو بیشنے والے بنے ہوئے تھے جیسے کہ فرمایا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والو یہ تیر اور مالفی جو ہیں ان کی اتھریت دونوں کا مال بھی بات ان پہ دیتے سے کھاتی ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتی تو وہی آج صورتحال اس امت کے علماء اور مشاہشت کی بھی ہوئی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ نمبر اور مہراب پر قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتا ہے مجلس پڑھتے ہوئے برینگری بھی پڑھتا ہے دیوبندی بھی پڑھتا ہے لیعزیز بھی پڑھتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مسلح کا ہوتا اور سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے کتاب کی تعلیمات بیان فرما رہے تو فرما کہ یہ جانتے بوچھتے ہوئے اللہ جو پر جھوٹ بولتے ہیں حالان کہ کسی بشر کے یہ شایان شاہر نہیں ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کیا بات کہ اللہ تعالی اسے کتاب عطا فرمائے وال حکم اور حکم اور نبوت تتا فرمائے وال نبوت ثم یقول پھر وہ یہ کہے لن ناسی لوگوں سے کہ کون عباد اللہ من دون اللہ کہ اب اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ فرمایا کہ کسی بچن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالی تو اسے نبوت دے کتاب دے لوگوں کی رہنمائی کا منصف اس کے ذمہ ڈالے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اب تم میری بندگی اختیار کرو میری پوجہ پاٹ کرو میری نظر نیاز کرو فرمایا کہ وَلَكِن قُونُ رَبَّانِ جِين وہ جو اللہ کا نبی ہے وہ تو لوگوں کو یہی تعلیم دے گا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ رب والے بن جاؤ اللہ تعالی کی بندگی کرنے والے بن جاؤ بِمَا کُن تُم تُو عَلِّمون الْكِتَاب کیونکہ یہ اس تعلیم کا تقاضہ ہے جو تمہیں کتاب میں دی گئی ہے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی بھی یہی تعلیم ہے وَبِمَا كُن تُم تَدْرُسُون اور صبح شام تمہارے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے درس دیا جاتا ہے اس میں بھی تو یہی بات ہے کہ ایک درس دیتا ہوں یہی جو میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس میں بات بیان کی گئی ہے تو فرمایا کہ یہ کوئی نبی یہ کیا ہی نہیں سکتا کہ مجھے پکارو میں اللہ کا شریف ہوں نعوذ بللہ جیسے عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ بللہ عیسی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیت ہوں تو حالان کہ یہ انتہائی بڑا بوتان ہے عیسی علیہ السلام پر وہ کیسے کہہ سکتے تھے قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی زبان سے سہلی بات ادا کی ہے یہودی مولویوں کے اعتراض کے جواب میں وہ یہ تھی کہ انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا تو وہ تو پہنی بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ان کے نام نحات ماننے والے وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو نعو بللہ ابن اللہ سے اللہ انہوں نے صلیب سے موت قبول کر ہمارے گناہوں کا تفارہ عدا کر دیا یعنی سستی نجات ہمیں مل گئی کہ سارا دکھ انہوں نے سا اور ہم مخت میں جنت کے حق دار ہو گئے تو اسی طرح کی سستی نجات کا نظریہ جو ہے وہ ہماری امت کی ایک بڑی دادات میں پائے جاتا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی امت بخوا لی ہے اب ہم جو بھی کریں جنت ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے جلت میں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں بھئی یہ سہارا ہے جس کے امت ہونے پر یہ فقر کرتے ہیں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے انہوں نے کہا قبر کچھی رکھو عبرت کے لیے جاؤ قبر پہ کہ میں نے بھنا ہے مٹی میں مل جانا ہے یہ پکی بناتے ہیں اس کے اوپر مزار بناتے ہیں مجاور بٹھاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے غزب گزر کرتے ہیں اس کے نام کی نظروں نیاز کر کے قبر کا طواب کر کے وہاں رکھو سجدے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جس نے تعویز لگتا ہے اس نے شیر کیا یہ جو ہے گلے میں تعویز بازو پہ تعویز دکان میں تعویز مکان میں تعویز ہر جگہ تعویز ہی تعویز لگتا تھے اللہ کے نبی بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا اور جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا یہ کہتے ہیں کہ یا رسول مدد تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے ہی درست لو لگی ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو یہ صورت حال ہے جو اہل کتاب کی غمرائی وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ بھلا یا مرکم اور ناب و نبی تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو بنا دو ون نبی جینہ اور بابا اور نبیوں کو رب بنا دو یعنی نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو بنا دو آیا مرکم بالکفر باد آئی زنتوں مسلمون بھلا سوچو تو صحیح کہ جب وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے راستے پہ چلا رہا ہے تو پھر وہ تمہیں کفر کی دعوت دے گا اس نے تو محنت کی تمہاری باتیں سہیں تمہارے تانے سہیں تمہاری عذیتیں برداشت کی تمہاری خیر خواہی کے لیے وہ زندات لگا رہا کہ ایمان کے راستے پہ آ جائے اب تم اب ایمان کے راستے پہ آ گئے تو پھر وہ کیا تمہیں کفر کی طرح دھکین دے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محنت کو اس طرح سے خود اپنے ہاتھ نے فرمایا اللہ اللہ بلا شبہ کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ یعنی اللہ جو ہے مسیح ابن مریم کے روک میں جلوہ گھر ہوا نوز بللہ اور ایک اور جو بڑا فرقہ تھا عیسائیوں کا وہ تین ہستیاں مل کر جو ہے وہ اللہ بنتی ہے جس کو کہتے ہیں تشلیخ کے ماننے والے اور آج جو ہے عیسائیوں کی اکثریت تقریباً اسی نظریہ کو ماننے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جبرین امین فرشتہ اور عیسائی علیہ سلام یہ تین اپنون مل کر جو ہے یہ الہ بن تے ہیں ناؤ بللہ تسلیخ کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن تین کا مجموعہ ہے ناؤ بللہ اور پھر توحید کہاں رہی پھر جو ہے کیسے عقل اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اللہ ایک بھی ہے اکیلا بھی ہے واحد بھی ہے اور تین کا مجموعہ بھی ہے یہ جو ہے وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور میں نے کافی ایسے پہنے ایک عیسائی پادری کی کوئی کتاب پڑی تھی جس میں اس بات کو سمجھانے ہی پوزش کی کہ تین ہستیاں مل کے کس طرح سے ایک اللہ بن تھی اس نے کہتے ہیں کائنات کی مختلف چیزیں اگر کے نظر الگ الگ آتی ہوں لیکن وجود دیکھئے اللہ تعالیٰ ہی مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے تو اس نے کہا کہ ہم تو سی تین مانتے ہیں مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی نعوذ اللہ اللہ کے وجود کا حصہ تو یہ جو شوفیوں کے کافرانہ نظریات جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے باطن نظریات کا جواز نظر آتے ہیں قرآن و حدیث سے کوئی جو ہے وہ ان کو اپنے لئے جواز ہرگز نہیں مل سکتا تو خیر بہرحال وہ جو ان کے نظریات پائے جاتا ہے کہ باپ بیٹا روح القدس روح القدس کہتے جبین امین کو تو اللہ نے بتایا کہ نہ تو فرشتوں کو رب بنانے کی کوئی انجائش ہے نہ نبیوں کو اور نہ اللہ کا کوئی شریف ہے فرمایا کہ یہ عقیدہ تمہارا کافرانہ ہے تو سوچو کہ نبی ایمان کی طرف تمہیں لا کر پھر کفر کا کیسے حکم دے سکتا ہے فرمایا کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب اللہ نے انبیاء سے میساق لیا وعدہ لیا وہ رما آتائی تکم من کتابیوں و حکمت کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے سمجا عقم رسول اور پھر اس کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی اور رسول آئت آتا ہے جو کہ اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس موجود ہے فرمایا لَتُو مِنُنَّ بِهِ تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا وَلَا تَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرنے ہوگی فَعَلَا آفَرَرْتُمْ اللہ نے یہ ان سے اہد لیا انبیاء سے اور یہ کہا کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو وَعَخَسْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے پابند ہیں اللہ نے کہا تو گوا رہو وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِقَ تو اب جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرے اگر فَعُلَائِ قَهُمُ الفَاسِقُونَ تو یہ لوگ جو ہے جو اس عہد سے پھر جائیں اگر کوئی تو وہ فاسق ہوں گے تو یہ عہد کب لیا گیا یہ ہمیں پتا نہیں ہے اللہ نے ایک عہد تو تمام انسانوں سے لیا جس کا ذکر سور عراف میں ہے جس خضا ربو کا من بنی آدم من ظہوری ہم ظرری اتم واشاد ہم علا انکسی ہم علاست بی رب بکم قالو بلا کہ اللہ نے بنی آدم کی پیٹ سے ان کی ضرریت کو نکالا اور پھر ان کو اپنے اوپر گوا بنایا ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں علاست بی رب بکم تو سب نے یہ کہا کہ قالو بلا قالو کا مطلب سب نے کہا اور بلا کا مطلب کیوں نہیں یقینا تو ہی ہمارا رب ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اہد اس لئے لیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ مالک ہمیں تو تو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا پتہ توحید ہم نے جس ماحول میں ہاں کھولی وہ ہی دیکھا ہم نے یا تم اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے لگو کہ شیف تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے اور ہم تو ان کی اولاد تھے ہم نے ان کے گھر میں ہاں کھولی دیکھا گھر میں گیار بھی جو کام پہلے سے باطل پرست کرتے چلے آ رہے تھے تو مالک اس کی بنا پر ہمیں کیوں پکڑتا تھا ان کو پکڑ جنہوں نے شروع کیا تھا ہم نے تو دیکھا دیکھی کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے جب تم یہ عہد کر چکے ہو کہ واقعی تو ہی مالک ہمارا رب ہے تو ایک عہد تو اللہ نے مجھ سے آگ سے دنیا کے پہلے انسان سے آخری انسان تک سب سے لیا یہاں اللہ تعالیٰ اس عہد کا شکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا اور اس عہد کے جو نکات تھے وہ یہ تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بھیجے قوم کی ہدایت اور اہنمائی کے لئے جہاں بھی معبوض فرمائے اور اس کے بعد کوئی اور رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے دعوت و تبلیض کے لئے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لئے تو اس کے ہوگا اللہ تعالیٰ نے آتی کی مدد کے لئے اسے بھیجا جس طرح سے قرآن میں واقعات ہیں ایک ایک وقت میں دو دو نبی بھی ایک جگہ تبلیغ کرتے رہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا کہ ایک پستی میں اللہ نے دو نبی بھیجے پاؤں والوں نے ان کو جھوٹلا دیا اللہ نے تیسرے نبی کو بھی وہاں بھیج دیا تین کی نبی ایک وقت میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے تو وہاں کوئی ایسا معاملہ جو ہے ہرگز نہیں ہوا یا کسی نبی کے بھی دور میں کہ کوئی نبی آیا ہو اور انہوں نے کہاو کہ میری آپ کی بن نہیں رہی آپ کسی اور جا کے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں یہ علاقہ میرا ہے مجھے اللہ نے پہلے بھیجا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ انبیاء علیہ سلام ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں جن میں ہم آپ جیسے مبتلا ہوتے ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے میرا علاقہ ہے میری گلی ہے میرا محلہ ہے میرا شہر ہے یہ وہ انبیاء سلام تو ساری انسانیت کا سوچتے ہیں ایک اور غلط نہیں اس بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ صلی اللہ نہیں کہ محمد صلی اللہ 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 بلکہ جو نبی جس وقت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اور رسول اس جگہ مزید بھیج دیا گیا تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے وہ مانیں گئے کہ واقعی اللہ نے مجھے بھیج ہمارا راستہ بھی ایک ہے ہمارا مشن بھی ایک ہے لوگوں کو ہدایت بلانا مل جل کے اللہ کے دین کے لئے جدو جاہد کریں لوگوں کو تبلیغ کریں محمد صلی اللہ علیہ 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 کیونکہ جو آیت میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے اہد دیا کہ تمہیں اگر کتاب اور حکمت سے نوازا جائے گا جب سم جا کم رسول پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا رسول یہاں پر نقیرہ استعمال ہوا ہے دو پیش ایک چوپر اور اس میں نقیرہ جب ہوتا ہے جو ہے اس سے کوئی خاص عصم مراد نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی حصول آجائے آپ کی موجود بھی تو آپ کو مل کے کام کرنا ہے اللہ کے دیل کی بات کو آگے بڑھانا ہے اللہ نے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے اہد و پہمان کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ نے کہا تو لہذا گبار رہو وانا مہا کم من شاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں ومن تول باب رضالی اب اس کے بعد اگر کوئی اپنے اہد سے پھر جائے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے تو اب یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی ہی کی تابع فرمان ہے اسی کی فرما بردان ہے زمین و آسمان کی تمام اشیاء ہر چیز چاہے یا نہ چاہے یعنی یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ دراخت یہ سمندر جو کوئی بھی چیز ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ کی اطاعت سے باہر ہرگز نہیں ہو سکتی تو اسلام کا مطلب یہی اطاعت فرما برداری کرنا تو زمین کی اور اس سائنات کی اتنی بڑی بڑی اشیاء وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہیں اور اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے چاہے یا نہ چاہے تو انسان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل گردہ دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش نہ کرے انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ اللہ برداری کا راستہ اختیار کرے یا نافرمان بنے فرمایا وَاِلَيْهِ 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 وَاِلْجَعُونَ اور اسی بارگاہ میں سب کو پلٹایا جانا ہے اے نبی صلی اللہ آپ یہ کہہ جائیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَ اور اس تعلیم پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی وَمَا اُنزِلَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ اور جو نازل کی گئی عِبْرَاهِيم علیہ سلام پر وَإِسْمَائِلَ وَإِسْمَائِلَ علیہ سلام پر وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ علیہ سلام پر وَالْأَسْبَاتِ اور جو ہے اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی وَمَا اُوتِيَ موسیٰ اور جو تعلیمات موسیٰ علیہ سلام کو دی گئیں وَإِسْحَا اور عیسیٰ علیہ سلام کو دی گئیں وَالنبی یون میں ربی ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات اور ہدایات دی گئیں ان کے ربی طرف سے ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَادِم مِنْهُم ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں مسلم ہیں یعنی ہم ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں سب کی عزت سب کا احترام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے فرمایا وَمَنْ يَبْتَضِ غَيْرًا الْإسلامی دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ غِنْهُ وَهُوَ مِلْآخِرَتِ اب جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو وہ دین اس کی نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اُخائے گا نقصان میں رہے گا اسلام اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو اسی راستے کو استیار کرنا پڑے گا جو اللہ نے نازل دیا باقی سارے جو دیگر راستے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے راستے اور وہ ہرگز ہدایت کی منزل پہ پہنچانے والے نہیں ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے اور گواہی دے چکے کہ رسول بالکل حق ہے سچے رسول ہیں اور ان کے پاس نشانیاں بھی پہنچ چکی اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور پرشتوں کی بھی لانت ہوگی اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی خالدین فیہ وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اور اسی لانت ضدگی کی حالت میں یہ جہنم میں پڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے نہ تو ان کے اوپر ہونے وارے عذاب میں ضررہ برابر کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی فرمایا کہ اللہ اللہ تعبو منباد جانے کا واصلہ ہو سوائے ان لوگوں جو اس کے بعد توبہ کرنے اپنی اصلاح کرنے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم تو اللہ تعالی بہت زیادہ مقفلت کرنے والا اور رحم کرنے والا رب ہے یعنی اس کفر کے اختیار کر لینے کے پاس پھر مرنے سے پہلے وہ توبہ کرنے تو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کی بخص ممکن ہے بنا شبہ وہ لوگ اور پھر کفر میں آگے بڑھتے گئے فرمایا لن تقبالا توبت ان کی توبہ ہرگز قبول نہ دی جائے گی اور یہ لوگ گمراہ ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے اور مرے تو اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے یعنی کافر ہونے کے بعد مرتے دم تک کافر رہے فلن یقبلا من اہدہ تو ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہ کیا جائے گا مل ال عرض زہبہ اس ساری زمین کے برابر سونا یعنی وہ یہ چاہے کہ یہ ساری زمین کے برابر میں سونا جانم کے عذاب سے بچ جاؤ فرمایا کہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا یہ سونا یہ چالی اور دیگر یہ ساری چیزیں ہیں یہ انسانوں کے نزدی کوئی قیمت رکھتی ہوں اللہ کے نزدی کو کوئی حیثیت نہیں فرمایا زہبہ ولی اس قدع بھی چاہے وہ فرمایے میں کوئی بھی حامی اور کوئی بھی مدد گار نہ ہوگا تو یہ تین رکو جو ہے ان کا ترجمہ ہم نے آج پڑھا ہے دیکھا ہے رکو نمبر سات سورہ عمران کا رکو نمبر آٹ اور رکو نمبر نو جو کہ آیت نمبر چونس سے یہ شروع ہوا آج کا پروغام اور آیت نمبر 91 تک ہم پہنچے ہیں اگلے پروغام میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے دس میں رکو سے جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی کتاب کو سمجھ لے غور وفجر کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ دوسروں کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ احمد اور توفیق عطا فرمائے آمین کوئی سوال کوئی بھائی کرنا چاہیں تو خورتا وقت ہے انشاءاللہ اس کے بزارت کیلئے کوشش کریں گے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت البدا سے جب واپس آ رہے تھے تو غزیر خم کے مقام پر آپ نے یہ کہا کہ میں تمہارے دردیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک تو اللہ کی کتاب ہے یہ سیغام حدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور قرآن کو مضبوطی سے پکننے کی بہت ترغیت بھی اور اس کے بات جو ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ان کی وفات کے وقت تھے وہ امہات المومنین تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدیاں امت کی مائیں وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وفات کے وقت اہل بیت سے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان امہات المومنین کا خیال رکھنے ان کی تکلیف ان کی پریشانی میں ان کو مطبی کے سپورٹ کرنے کی ذمہ داری تھی امت کے اکبر تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں میرے اہل بیت کے بارے میں انہا سے درستے رہنا کہ میرے بعد انہیں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ کسی مشکل کا شکاعت نہ ہو جائے تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بڑھا دیا شیعوں کی روایات بیان کرتے کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اور میرے بعد یہ مسلمانوں کا خلیفہ اور میرا یہ نائد ہے تو اس بات کو یہ شیعہ حضرات بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں حالانکہ صحیح عادیث میں ایسی کوئی بھی بات نہیں صحیح مسلم میں اہل بیعت کا ذکر ہے اور اہل بیعت جو ہے وہ ضائع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی ان سب بھی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی اور دو بیٹیاں تو وہ پاس پاس چکی تھی جن کی یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ ان سے شادی ہوئی زینب رضی اللہ جو بڑی بیٹی تھی وہ زندہ تھی اور جو سکتے چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ وہ زندہ تھی اور وہ علی رضی اللہ انہوں کی بیوی تھی اب وہ اہل بیعت تھی تو ان کی گھر والی تھی اہل بیعت توجہاں گھر والا اور حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ وہ وہ بھی انہی اہل بیعت سے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی مطبق کوئی بیٹا تو آپ کا تھا نہیں کہ جن سے نسل جلے اور اہل بیعت میں شمار ہو تو بیران یہ ہے کہ یہ روایتیں جس میں آلی عزی اللہ انہوں کو یہ کہا گیا کہ یہ مولا ہے قرآن واضح سورہ بقرہ کے آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو دعا سبھاتے ہوئے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالی تو ہمارا مولا ہے اور پاسروں کے مقابلے میں ہمیں پتا سا برما یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ لبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے ایک مرتبہ ایک چادر کے نیچے حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ اور فاطم رضی اللہ ان کو مطلب یہ کہ اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالی ان کو بھی میرے اہل بیعت میں شامل کر دیں یہ بھی میرے اہل بیعت ہے اور یہ آیت پڑھی آپ نے کہ رضی جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گزر بطر مشکل ہارات میں ہو رہی تو نبی صلی اللہ علیہ عنہ ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے اور علی عزی اللہ عنہ ویسے آپ کے چیز بھائی تھے جنہوں نے بچپن میں آپ کا ساتھ دیا تھا مکہ میں کیمان لانے میں مدد یہ اولین لوگوں میں وہ شامل تھے تو نبی صلی اللہ علیہ 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 کے مشکل حالات کی وجہ سے بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے نا کہ ایک ملتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی نبی صلی اللہ اللہ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَاللَّهُ اَكْبَر یہ ہے تو نبی صلی اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لئے خادم کے بجائے کفایت کرے گا تو اس طرح کی بات ہے باقی یہ ہے کہ جو قرآن میں اہل بیعت کا ذکر سورہ اعزاب میں اس میں شروع سے فطاب چلا آرہا ہے نبی کے ساتھ تعاون کریں ان کو کسی پریشانی میں اپتلا نہ کریں اور ان کے رہنے کے جو معاملات ہیں وہ سنجیدہ ہونے چاہیے باہر نکلیں تو اس طرح نکلیں اور دوسرے لوگ ان سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیسے سے مانگیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے گندگی دور کر دینا چاہتا ہے بری عادتیں دور کر دینا چاہتا ہے نا پسندیدہ چیزیں دور کر دینا چاہتا ہے تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے پوری طرح تو اولین خطاف نبی کی دیگیوں صحیح ہے باقی یہ ہے کہ نبی نے اللہ نے ان کے لئے دعا فرمائی اہل بیعت ہونا اس سے ہم تسلیم کر لیں کوئی اعتراض کی بات نہیں لیکن پھر یہ سمجھنا کہ وہ اہل بیعت ہونے کی دنا پر کسی خصوصی سلوک کے حق دات تھے یا پھر زیادہ فوقیت رکھتے تھے دوسری امت سے تو ایسا معاملہ نہیں یہی وجہ ہے کہ جب عبو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس بی فاطمہ گئی مطالبہ لے کر باغ صدق انہیں دے دیا جائے تو عبو بکر صدیق رضی اللہ نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس طرح زندگی میں آپ لوگوں کا خیال گرسہ کرتے تھے اسی طرح سے میں بھی رکھوں گا تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی وراست میں کچھ نہیں لیا حالانکہ بیوی انہیں کی بنا پر اگر وراست ملتی تو انہیں نہیں ملتی ایک اینان ہے ایک بھائی ہمارے بچن صاحب ان کی بانجی بارہ سات اس کی عمر ہے اور ان کا نام اروج ہے اور وہ شوگر کے مرض کی وجہ سے تکلیف میں ہیں بیمار ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور سندوستی دے بیمان اور ہدایت اس کے ساتھ سندوستی اور صحیح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آمین نہیں آپ وہی پہیں گے جو نبی نے بتایا اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ ہم نہیں کر سکتے اب صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو چھیک آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ کہ تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے غصے سے یہ کہا کہ والا امی کا وہ ابھی کا یہ تیرے باپ پر بھی ہو تیرے ماں پر بھی ہو تو اس نے کہا کہ بھئی آپ ناراض ہو رہے ہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ کیوں ہے کہ کوئی ٹھیک تو الحمدللہ کریں یہ تو نے اپنی طرف سے کہتے بڑھا لیا کہ سلام اللہ رسول اللہ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا نبی صلی اللہ میں بتایا ہے اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے اپنی طرف سے ہم نہ کسی مسنون معاملے میں ہم کوئی تفیلی نہ کریں ویسے ہم اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کی تاریخ اللہ کی بڑھائی جیسے بیان کریں لیکن نماز کے بعد اگر ہم اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بتائی ہے تو ہمیں وہی الفاظ رکھنے ہیں جو ربی صلی اللہ بتائیں اگر وہ الحمدلللہ جب وہ بی بی سارا نے تاجب کا اضاف کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا تو ان فرستوں نے یہی کہا جو خوش قبری دینے آئے تھے کہ رحمت اللہ علیکم و برکات او اہل و کہ آپ اللہ کے حکم پر تاجب کر رہی ہیں حالانکہ اللہ کی رحمت اور اس برکت ہیں تم اہل بی کے اوپر تو ابراہیم علیہ کرام کی بیوی کوئی انہوں نے اہل بی بی رہت کا ظاہر ہے کہ وہ گھر والی ہے گھر میں رہتی ہے ساری زندگی کا اس کا ساتھ ہے تو وہ اگر اہل بی نہیں ہے تو پھر اور کون وہ تو اہل بی نہ ہو اور جس کا گھر دوسرا ہو جائے وہ اہل بی ہو تو یہ جو ہے ایک بی نہیں یہ تو خیر بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ آجود ماجود وہ روز دیوار کو کریتے ہیں خورتے ہیں توڑنے ہی کوشش کرتے ہیں جس دیوار پیچھے وہ بند ہے اور وہ بھوری سی رہ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہے اس کو ہم توڑ دیں گے اور واپس چلے جاتے ہیں انشاءاللہ نہیں جاتے تو وہ دیوار پھر جو ہے وہ اتنی اتنی ویسی ہو جاتی ہے تو جب قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں کہ کہ انشاءاللہ اب ہم اسے کل توڑ دیں تو پھر وہ اتنی کی اتنی رہے گی اور اگرے دن اس کو آسانی سے توڑ کے نکل آئیں گے تو یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں کوئی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے بھئی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکلنے کا ایک وقت مقرر ہے قیامت کی ایک نشانی کے طور پر ان کے نکلنے کا بتایا گیا ہے تو اپنے وقت پر وہ دیواز اُڑ کے نکل آئیں نہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے بینا یہ تو ایک سمجھے کہ وہ اپنے اپنے ذہنی انتاظے ہیں ورنہ جو حدیث میں ان کے نکلنے کے بعد کی کیسیات بتائی گئی ہیں وہ تو بالکل الگ ہے اب لوگ جو ہے وہ دجال کے ریزے کہتے ہیں کہ جی وہ آ چکا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں اور مطبعی ہے لیکن دجال گران ایک پردے باہد ہے اور اس کے ساتھ بہت تاری باتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں کہ یہ ہو گا یہ ہو گا اپنی طرف سے لوگوں نے بہت ساری توجیحات کی وہ غلامت تاجیانی نے بہت عجیب توجیحات کی کہ سار سلام جو ہے ان کا آنا مراد نہیں ہے مسیح مراد ہے اب پوچھا گیا کہ وہ تو مینارے پر ناظر ہوں گے تو پھر آپ انہیں کہ مینارہ بنا لیتے ہیں انہوں نے باب میں بنا لیا مینارہ اور دو ذر چادریں ہوڑے ہوئے آئیں گے انہیں کہ اس سے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے مسلسل رہتی ہے تو وہ دو ذر چادریں پوچھا گیا کہ باب لودھ دجال کو قتل کر گئے تو انہوں نے کہ لودھ اسے مراد لدھیانہ عجیب عجیب تو باتیں دوسرے بھی کرتے رہے یہ بھی کرتے رہے لیکن حدیث کی روح سے وہ نہیں آئے ہیں وہ قیامت کی نشانی یہ عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کا قرور جو 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 مغرب سے دلو وہ بلکل آخری جانی اسلام موسیقی